السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ 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 اللذی انزل الفرقان خلق الانسان وعلمہ البیان شہادتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له خالق الانس والجان اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید ما كان اللہ ليذر المؤمنین على ما انتم عليه حتى یمیز الخبیث من الطیب سبحان اللہ سبحان اللہ عن نبی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکونو فی آخر الزمان دجالونا کذابو سبحان اللہ یأتونکم من الاحاديث بما لم تسمعو انتم ولا آباؤکم سبحان اللہ فاییاکم و اییاہم وَلَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ حضرات ممبر پہ اس وقت بہت سی عظیم المرتبت ہستیاں موجود ہیں اگر میں ان کے القاب و آداب گنوانا شروع کروں تو بہت سا وقت اسی کے نظر ہو جائے گا القصہ مختصر خلیفہ سرکار مفتی آزم عالم حضور الحاج مفتی غلام یاسین صاحب قبلہ حضرت مولانا شکیل صاحب اور پیکر صدق و صفا حضرت اللہ مفتی کمال حسن صاحب قبلہ تمام علماء کرام شوراء اسلام عوام اہل سنت آئیے ہم اور آپ غایتِ عدب و احترام سے اپنی اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت جنابِ احمدِ مجتبا محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام پیش کریں اللہم صلی علیہ وسلم گھڑی میں تو بارہ بج گئے ہیں اور ابھی بہت سے لوگوں کے بارہ بجنا باقی ہے حضرات میری ایک عادت ہے آپ نے مجھے تو دیکھ لیا فوٹی ایٹ کے جی کا آدمی ہوں میں اور تقریریں روز کرنی ہوتی ہے اس لیے زیادہ چلاتا اللاتا نہیں ہوں میں بہت اتمنان سے بولوں گا امید ہے آپ پورے اتمنان سے میری بات کو سماعت کریں گے اور یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے میں نے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب اللہ تعالی مسلمانوں کو اس حال میں نہیں چھوڑیں گا جس پر تم ہو جب تک جدا نہ کر دے خبیثوں کو اچھوں سے اللہ تبارک و تعالی چاہتا یہ ہے کہ انسانوں میں دو کیٹیگری ہو گندے الگ ہو جائیں اچھے الگ ہو جائیں یہ جو بی پی ال والا معاملہ ہے بن پیندی کا لوٹا ادھر بھی لوٹا ہے ادھر بھی لوٹا ہے یہ والا معاملہ ختم ہو جائے سننی سننی ہو جائے اور جو بدبودار مکروح تحریمی ہیں سڑے ہوئے جن کے ماتھے پر شامی کباب بنا ہوا ہے ان کی کیٹیگری الگ ہو جائے سننیوں کی کیٹیگری الگ ہو جائے اور یہ جو بیچ والے لوگ ہیں مو دیکھ کر مجرہ کرنے والے غوثِ آزم کا مرغہ بھی کھاتے ہیں دیووندیوں کا کوہ بھی کھاتے ہیں تو ایسے ڈبل ڈھولکی والوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ ان کے لیے کوئی آپشن نہیں یہ معاملہ تو دنیا کا ہے رب تعالی آخرت میں بھی یہی پسند فرماتا ہے کہ گندے الگ ہوں اچھے الگ ہوں اے مجرمو آج کے دن الگ ہو جائے اچھوں کے ساتھ تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام کا نزولِ اجلال فرمایا ان کے بعد ان کے نائبین وارتین صحابہ کرام تابعین تب تابعین امہ مشتہدین مفسرین علماء محققین مجددین نے ہمیشہ اس کام کو انجام دیا ماضی قریب میں حضور پرنور سرکار علیہ حضرت امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا خان فاضلِ برائلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس فریضے کو بخسنِ خوبی انجام دیا اور انشاءاللہ جب تک علماء حق کا گیرو درودِ پاک پڑھنے اللہ ہم سلیہ سیدنا و شفیانہ و رحمہ علیہ مولا محمد صلیق صلات و صلیق صلات و صلیق جب تک علماء حق موجود رہیں گے انشاءاللہ وہ ابتالِ باطل کا فریضہ انجام دیتے رہیں اب آیتِ کریمہ کے بعد میں نے صحیح مسلم شریف جو تھرڈ نمبر کی کتاب ہے فرس نمبر پہ قرآنِ کریم ہے سیکنڈ پہ صحیح بخاری شریف جس کا نام الجامع صحیح ہے اور تھرڈ نمبر پہ صحیح مسلم شریف صحیح مسلم شریف کے مقدمے میں یہ حدیث ہے جو میں نے پڑی حضرتِ ابو حریرہ کہتے عن ابی حریرہ قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا یقون فی آخری زمان آخری زمانے میں دجالونہ تردابون جھوٹ بولنے والوں اور دھوکہ دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوں گی دیکھو پیدا انگریزوں کے دور میں ہونا ہے پیدا بنارس میں ہونا ہے لیکن خبر مقبرِ صادق جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دے گئی حضور فرماتے ہیں جھوٹ بولنے والوں اور فرید دینے والوں کی ایک جماعت ہو حدیث میں کیا لفظ آیا دجالون عربی میں دجال دجل سے بنا ہے اور دجل کہتے ہیں دودھ میں پانی ملا کر پانی کو دودھ کے بھاؤں میں بیچنا یہ دھوکہ ہے یا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میری امت میں قوم ایسی پیدا ہوں گی جو حدیث کی آر میں اپنی خواستوں کو اپنی گندگیوں کو حدیث کا نام دے کر یہ حدیث ہے یہ رسول اللہ کی حدیث ہے یہ کہہ کر لوگوں کو پیش کرے گی حالانکہ اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوگی نبی فرماتے ہیں دجلونہ کذابون جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہو وہ جماعت کریں گی کیا نبی فرماتے ہیں یا اتونکم من الاحادیف وہ تمہارے سامنے حدیثیں لے کر آئیں گے کیا لائیں گے آپ زہر ناف ہاتھ بان رہے ہیں آپ کو حدیث آ کر سکھا رہے ہیں کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ ایسے باندھنا چاہیے اب اس کا کیا مطلب ہے فانسی دے کر مار سوچنے والی بات ہے پولیس کے سامنے ایسے کھڑے ہوتا باپ کے سامنے ایسے کھڑے ہوتا اور اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہوتا اور ٹانگیں اتنی پھیلا لیتے ہیں کہ بیچ میں سے گدھا نکل جائے اور پھر یہ لوگ محدیس لوگ ہیں مجتہید لوگ ہیں محقق لوگ ہیں قرآن و سنت کو سمجھنے والے ہیں اور یہ لوگ انچی ٹیپ لے کر ناتتے ہیں امام گخاری آگے ہیں کہ میں آگیا ہوں یہ محقق لوگوں کی جماعہ انگریزی محقق ہیں توپی ضروری نہیں ہے سنت ضروری نہیں ہے دعا ضروری نہیں ہے کچھ لوگ بہت احسان کر لیتے ہیں دعا مانگتے ہیں تو ایسے مانگتے ہیں مجھے مت دے پیچھے والے کچھ لوگ ایسے مانگتے ہیں دینا ہے تو دے نہیں تو مت دے تو اب یہ لوگ فرماتے ہیں توپی ضروری نہیں ہے ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پجامہ بھی ضروری ہے آپ توپی کی بات کرتے ہیں میں بھی حدیث بھی بتا رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ مجھے سنیوں سے زیادہ اہلِ حگیث سنتے ہیں اہلِ حگیث سمجھتے ہیں بچوں کو ڈائپر بانتے ہیں حگیث کیوں وہ گندگی بہت کرتے ہیں مولانا روم کہتے ہیں مولانا روم کہتے ہیں پرندہ جو ہوتا آسمان میں اڑتا چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ابھی پر نہیں نکلے ہیں گھونسلے میں ہیں ماں باپ کو اڑتا دیکھتے ہیں تو ان کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی اڑیں اڑنا تو آتا نہیں ہے گھونسلے سے نکل جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کسی کتہ یا بلی کا لقمہ بن جاتے ہیں اب قرآن و سنت سمجھنا جن کا کام تھا ان لوگوں نے سمجھ لیا لیکن یہ لوگ قرآن و سنت سمجھنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں سمجھتے تو نہیں ہے شیطان کا لقمہ بن جاتے ہیں شیطان کا لقمہ بنتے ہیں اور پھر ایسی نئی نئی تحقیق پیش ہوتی ہے ایسی نئی نئی تحقیق پیش ہوتی ہے نبی کہتے ہیں یعتونکم من الاحادیث بڑھ جاؤنے چاہتے ہیں تمہارے سامنے حدیثیں لائیں گے کیسی حدیث ہیں بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا عَبَاؤُكُمْ ایسی ایسی حدیثیں جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی جو اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں ان کی تو طبیعت سے دھلائی امام مسلم نے کی بہت گلا پھار پھار کہ کہتے ہیں سہا ستہ میں دکھاؤ پھر کہتے ہیں سہی حیل میں دکھاؤ تو لے لو سہی ہے ان کے اندر ہے سہی مسلم شریف میں ایسی حدیثیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی آج تک کبھی سنا تھا کہ ترہوی آٹھ رکات ہیں نہیں لیکن جب سے جامیہ سپلیہ نوٹ سلفیہ کیا بات ہے کیا نام دیا رہی ہے اور وہ بھی جامیہ نہیں ہے جا میا میا نکل لو جا میا ایک بہت بڑے والے گوکرات تھے تو وہ ہم سے ٹکرائے پھون پر عبد الرحمن سلفی نام تھا آپ نے سنا ہوں گا نا وہ ناظر تیس منٹ تو میں نے کہا تم سلفی نہیں ہو تم تو سیلفی ہو آج کل سیلفی کا زمانہ ہے فرنٹ کیمرے سے فوٹو لینے کا زمانہ ہے اور سیلفی بھی نہیں ہو سفلی ہو یہ سب کے سب سفلی ہو جادو تونا ہے یہ لو سلفی کیسے ہو گئے تو صاحب جب سے جامیہ سفلیہ کا قیام آیا تب سے یہ نئی بدعات آئی کتنی آٹھ رکات تراغی کی سارے مسلمان بھی اس رکات تراغی کھڑتے ہیں اب اصل میں اس فرقے کا بانی آپ ہی کے شہر کا تھا عبدالحق عبدالحق بنارسی اسی شہر کا تھا اور شیعت کی طرف مائل ہو گیا تھا میں نہیں کہتا اب جدل علوم اٹھا کر دیکھ لو نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی نواب صدیق حسن خان بھوپالی جن کا لقب ہے شوہر ریاست بھوپال ان کا لقب ہے شوہر ریاست بھوپال وہ اپنی کتاب اب جدل علوم میں فرماتے ہیں کہ اس فرقے کے بانی مبانی آخری زمانے میں شیعت کی طرف مائل ہو گئے تھے اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ حضرت آئیشہ صدیقہ حضرت علی سے لڑ کر مازاللہ مرتد ہو گئی اگر بے توبہ مری تو مرتد ہو کر مری ہم پہلے سے ہی کہتے ہیں کہ یہ غیر مقلدیل یہ تو اہل حدیث انہوں نے نام رکھا ہے سنڈاز پہ چاندی کا ورق لگا دو اصلیت بدلتی ہے تو انہوں نے صرف لبادہ اسلامی اوڑا ہے انہوں نے نام اور لیبول اچھا لگایا ہے ورنہ آپ ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھیں تو گندگی آپ کو معلوم پڑ جائیں تو یہ لوگ بھی چھپے ہوئے شیعہ ہیں ان کا بھی صحابہ سے زبردست اختلاف ان کے بڑے بھائی شیعوں نے ترابی کو صاف کیا وہ نہیں پڑتے انہوں نے ہاف کیا اب انہوں نے سوچا ہم بھی صاف کر دیں گے تو لوگ پکڑ لیں گے کہ یہ بھی شیعہ تو ہم نیم شیعہ بنتے ہیں تین طلاق کو شیعہ بھی ایک مانتا ہے غیر مقلد بھی ایک مانتا ہے حضرت عثمان غنی نے جمعہ کی ایک آزان کا اضافہ کیا نہ شیعہ مانتا ہے نہ غیر مقلد مانتا ہے تو بہت حد تک شیعوں سے ان کی مطابقت ہے یہ چھپے ہوئے شیعہ ہیں ان کا صحابہ سے زبردست اختلاف ہے اور صحابہ بھی کیسے حضرت عمر فاروق سے جنہوں نے بیس رکعات ترابی باجماعت پڑھانے کا خکم دیا اور اس زمانے سے آج تک پوری امت کا اجماع ہو گیا لیکن اس بات کو یہ لوگ نہیں مانتے کہتے ہیں بدعات فاروقی مسلمانوں ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ خدا کی قسم اگر عمر فاروقی ہی بداتی ہو جائیں تو دنیا میں کون سی ماں جنتی پیدا کریں ارے بے وقوفو عمر فاروق کا جنتی ہونا اتنا ہی یقینی ہے جتنا یقینی یہ ہے کہ جنت ہے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے جنتی ہونے کی بشارت دی اور فرمایا سنو جس راستے سے میرا عمر گزر جائے اس راستے سے اگر شیطان آتا بھی ہوں گا تو راستہ بدل لیتا ہے شیطان کل بھی عمر کے راستے سے بھاگتا تھا اور آج دو ٹان کا یہ شیطان عمر کے راستے سے بھاگ رہا ہے کہتا بدعات فاروقی ہے تین طلاق کو بدعات فاروقی بیس رکعات تراویو کو بدعات فاروقی آپ جانتے ہیں خدا کی قسم میں ایک نکتہ دے رہا ہوں اس سے پہلے نہیں سنا ہوں گا حضرت عمر وہ صحابی ہیں جو خود کہتے ہیں میرے رب نے مجھ سے اکیس جگہوں پر موافقت کی ہے یعنی بہت مرتبہ حضرت عمر نے کوئی بات کہی اور بعد میں قرآن ان کی بات کے مطابق اتلا ایسا کتنی مرتبہ ہوا اکیس مرتبہ یہ لو یہ گھٹانے تو کھولے جیسے وہ پجامہ گھٹا رہے ہیں یہ ان کا مرتبہ گھٹا رہا اکیس جگہ ایسا ہوا حضرت عمر فاروق نے اکیس مرتبہ کوئی بات کہی اور بعد میں قرآن کریم انہی کے الفاظ میں نازل ہوا قرآن کریم کی آیتیں انہی کے الفاظ میں نازل ہوئیں سن لو بنارز کے غیر مقلدو رب کعبہ کی قسم اگر بیس رکعات تراوی کا فیصلہ عمر فاروق نبی کی حیات ظاہری میں کرتے تو خدا کی قسم اس کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہو جاتے یہ تو غنیمت کہ عمر فاروق نے حضور کے وسائل ظاہری کے بعد بیس رکعات تراوی کا فیصلہ لیا یہ تو غنیمت عمر فاروق نے بیس رکعات تراوی کا فیصلہ حضور کے وسائل ظاہری کے بعد لیا اگر سرکار کے حیات ظاہری میں وہ بیس رکعات تراوی کرتے تو خدا کی قسم قرآن بھی بیس رکعات تراوی پر اتر جاتے لیکن میرے سنی جنتی مسلمان وہ عمر فاروق جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں اے اللہ عمر کے زبان سے حق کو جاری فرما اس عمر فاروق کی تعریف معلوم نہ بدعات کی تعریف معلوم نہ سنت کی تعریف معلوم اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان کو حدیث کی تعریف بھی نہیں معلوم یہ جھوٹ موٹ کی اہل حدیث ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اہل حدیث اہل علم کی ایک اسطناح کا نام ہے ایک مخصوص علمی علمی طبقے کو اہل قرآن کہتے ہیں ایسے ہی اس علمی طبقے کو اہل حدیث کہتے ہیں جس نے حدیث پر کام کیا ہے لیکن آج اہل حدیث کون ٹانگا حکالنے والا چائے کا ٹھیلہ لگانے والا اسکول کا ہیڈ ماشٹر کھڑے ہو کر موتنے والا کالیج کا انجینئرن پڑھنے والا طالب علم مدرسے سے بھاگا ہوا طالب علم شیعوں کے وہ بچے جو ماتم سے ڈرتے ہیں پھر جا کر وہ غیر مقلد بنتے ہیں اور آج ایسے لوگ اہل حدیث خدا کی قسم یہ کتنا بڑا ظلم ہے ایسے لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اب میں آپ کو کیا بتاؤں ایک صاحب تھے بہت بڑے بقرات تھے وہ فضول سے فاضل تھے پڑھ لکھ فاضل نہیں رات میں چار بجے ہم کو کال کی ہے اب دیکھو ہم نے کہا رات میں چار بجے کیجئے گا بولے ہاں ابھی کرنا ہے اسی وقت کرنا یوٹیوب پہ سن لیجئے گا افو خان نام سے ہم نے کہا کر لو پھر آپ کا بھی شوق پورا کر دیتے ہیں تو بولے آپ لوگ بدعاتی ہیں بدعات کرتے ہیں میں نے کہا بدعات کی تعریف دو منٹ رکھی ابھی کمپیوٹر سے حدیث نکال رہا ہوں ذرا دیکھئے یہ ہم سے کہتے ہیں صحابہ کس کی تقلید کرتے تھے آپ ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں صحابہ کس کی کرتے تھے ان سے پوچھو صحابہ حدیث کسے لیتے تھے کمپیوٹر سے کہ رسول اللہ سے صحابہ دین کسے سیکھتے تھے جو کر نالائق سے توصیف شیطان سے میراج ربانی سے کن سے رسول اللہ سے سیکھتے تھے تو آپ ان لوگوں سے کیوں سیکھتے وہ بمبئی میں جو کر نالائق وہ ہندی کی چندی کرتا اردو بول نہیں پاتا بتا جس کو اردو بول نہیں آتی وہ قرآن حدیث سمجھ رہا کیا غزب ہے تو پھر ہم نے کہا بھئی کہہ رکو ابھی میں حدیث نکال کے دکھا رہا ہوں سنو یہ لوگ غیر مقلد نہیں میں بہت نئی بات بتا رہا یہ لوگ صرف چار اماموں کی تقلید نہیں کرتے یہ لوگ تقلید کس کی کرتے ہیں جانتے ہیں آپ لوگ گوگل ڈاٹ کام کی کرتے ہیں کس کی کرتے ہیں یہ لوگ گوگل مقلد ہیں کیا ہے پیچھے والوں کا کچھ لوس کنیکشن ہے کیا یہ لوگ گوگل مقلد ہیں کھڑا کھڑا گوگل سے نکالیں بتاؤ گوگل کی اندھا دھن تقلید کرتے ہیں اور چار اماموں کی تقلید شرح اب صحاب انہوں نے نکالا بولے سنیے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا میں کہ یہ سن کر بڑا بولے جی ہاں تو میں نے کہ اس میں جو پہلا لفظ ہے یہ اسم ہے فیل ہے حرف ہے کیا ہے بولے مولانا مجھ کو گرامر اور آمر کچھ آتا ہوتا نہیں ہے تو میں نے کہ تجھے پھر ترجمہ کرنا کیسے آیا پھر قبول کیا بولے مولانا اصل میں یہ ترجمہ مولانا محمد جونہ گری کا میں تم ہی تقلید کی تعریف کرتے ہو کسی کا قول بلا دلیل مان لینا تقلید کی تعریف تم ہی کرتے ہو کسی کا قول بغیر دلیل کے مان لینا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ ترجمہ ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح ہے بولے مولانا وہ اتنے بڑے عالم سے جھوٹ کیوں بولیں میں نے کہ گدہ اللذی بیدال کے بودم چغت گھامر مادر زاد یتیم لق خر دماغ بے لغام شرابی تو اپنے مولوی پہ ایسی اندھی آنکھ بند کر کے اعتبار کر رہا اور کہتا مولانا یہ جھوٹ کیوں بولیں گے اور وہ جھوٹ بولیں گے جنہوں نے سو مرتبہ حالت خواب میں پڑا وہ امام آزم ابو حنیفہ جس نے پیتالیس سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی وہ امام آزم ابو حنیفہ جن کے لیے صحیب بخاری میں یہ حدیث موجود ہے اور تبییز صحیبہ فی منعقب امام آزم ابی حنیفہ میں امام جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے صحیب بخاری میں فرمایا سلمان فارسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اے سلمان فارسی دین جب سریعہ کی بلندیوں پر پہنچ جائے گا اور ایک حدیث میں ہے اسلام جب سریعہ کی بلندیوں پر پہنچ جائے گا تیری قوم میں سے ایک شخص اسے وہاں سے لے کر آئیں گا اور لوگوں میں عام کریں گا یعنی فارس والوں میں سے فارس والوں میں سے ایک شخص دین کو اسلام کو ایمان کو سریعہ کی بلندیوں سے لے کر آئیں گا امام سیوتی کہتے ہیں اس حدیث کے اولین مزدا امام آزم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن زوتا کوفی رضی اللہ تعالی سبحان النار تکبیر نار رشادت نار رشادت فیدان غوث آزم مسلک اعلی حضرت فیدان حضور مفتی آزم حم حضرت امام آزم ابو حنیفہ فیدان امام آزم ابو حنیفہ نار تکبیر نار رشادت ایک نار اور لگائیں ہمارے سچے رہنم ابو حنیفہ اور رضا سنیے وہ امام آزم ابو حنیفہ وہ غلط بولیں گے ذرا سوچئے یہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر قیاس کرتے تھے کون امام آزم ابو حنیفہ جن کے تقوی اور تہارت آج بھی عالمیہ ہے کہ حنفی علماء نے ان پہ کم کام کیا شوافے نے زیادہ کام کیا الخیرات الحسان اٹھا کر دیکھئے چھوڑی پانچ کروڑ کی امانتیں رکھتے تھے آج اس گدہ اللذیب کو پانچ روپے دے دو تو وصولنے کے لیے چار آدمی لگیں گے جو لوگوں کے پانچ روپے واپس نہیں کرتا ہے جو لوگوں کے پانچ روپے واپس نہیں کرتا وہ اس کے بارے میں زبان تان کو دراز کرتا ہے جس نے بارہ سو ستاسی سال پہلے لوگوں کی پانچ کروڑ کی امانتیں اپنے گھر میں رکھی اور بیٹے کو سخت تلقین کی جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ سارا مال جس جس کا ہے اسے لوٹا دینا وہ امام عظم ابو حنیفہ جس نے لوگوں کے مال میں خیانت نہیں کیا وہ قرآن و حدیث میں خیانت کرے گا یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں حدیث چھوڑ کر قیاس کرتے ہیں کون امام عظم ابو حنیفہ خدا کی قسم راستے سے جا رہے ہیں جوتی میں گندگی لگ گئی نجاست لگ گئی صاف کرنے بیٹھے تو وہ نجاست لگ کے سامنے والے مکان پر لگ گئی مکان مٹی کا تھا سوچنے لگے اب اگر صاف کرتا ہوں تو مٹی جھڑتی ہے مالک کا نقصان ہوتا ہے اگر چھوڑتا ہوں تو مکان گندہ رہتا ہے کیا کروں میری اس کی تلافی کیسے ممکن ہوگی بہت کشم کشم ہے کچھ دیر کے بعد آپ نے دروازے کی کنڈی کھٹ کھٹ آئی اندر سے مجوسی نکلتا ہے آگ کی پوجہ کرنے والا اتفاق سے وہ آپ کا مقروض تھا اس نے ہاتھ جوڑ لی یہ سرکار ابھی انتظام نہیں ہے پھر کبھی تشریف لاہیں امام آزم کہتے ہیں میں قرضہ اصولنے کے لیے نہیں آیا ہوں مسئلہ یہ ہے میری جوتی پر گندگی لگی تھی صاف کرتے وقت اڑھ کر تیرے مکان پر لگ گئی اب میں سوچ رہا ہوں اگر اسے ایسے ہی رہنے دوں تو دیوار کا شو خراب ہوتا ہے اور اگر صاف کروں تو مٹی جھڑتی ہے بتا اس کی صفائی کی کیا صورت ہو سکتی ہے میرے معافی اور تیرے دیوار کے صفائی کی کیا صورت ہو سکتی ہے وہ شجدر رہ گیا مسلمانوں کا اتنا بڑا امام جس کے حلقہ درس میں ایک لاکھ لوگ علم حدیث و فتح حاصل کرتے ہیں وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اور میرے دیوار کو صاف کرنے کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے حضور دیوار کو بعد میں صاف کیجئے گا پہلے کلمہ پڑا کر میرا دل و دماغ صاف کیجئے اے بنارس کے انگریز کی حرانی اولادوں غیر مقلدوں تم امام آزم کے مرجعی ہونے کا مسئلہ اٹھاتے ہو امام آزم کے اسلام کا انکار کرتے ہو ابے عقل کے اندھو امام آزم وہ ہیں جس پر نظر ڈال لیں اسے صاحب ایمان بنا دیں جس کے ایمان کی گواہی دے دیں وہ مسلمان ہوتا ہے تم امام آزم کے اسلام کا انکار کرتے ہو کون امام آزم ابو حنیفہ کون امام آزم ابو حنیفہ وہ مقام و مرتبہ جن کے معاملات کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا مسلمانوں بتاؤ جو لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہو کیا وہ قرآن و حدیث سے کھلوار کریں آپ کے شاگرد کہتے ہیں امام زفر بیس سال تک خدا کے خوف سے امام آزم نے ٹوپی نہیں اتاری اور کبھی مجلس میں پیر پھیلا کر نہیں بیٹھے میں نے کہا حضور اکیلے میں تو کم سے کم پیروں کو پھیلا لیا کریں امام آزم فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے متقی بننا اس سے زیادہ مشکل ہے اکیلے میں تقوی اختیار کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے اکیلے میں متقی پرہیزگار بننا سوچو جس نے بیس سال تک خدا کے خوف سے ٹوپی نہیں اتاری آج اس کی ذات پہ کون امیلی اٹھاتا ہے جسے ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی جسے سنتیں پڑھنے کی توفیق نہیں جسے نماز میں ٹوپی پہننے کی توفیق نہیں انگریزی وضا قطع انگریزی سوڑ بوٹ ٹائٹ کپلے آستین پال پینٹ چڑی ہوئی ہے ان شٹ کر کے باقاعدہ نماز پڑھ رہا ہے اور انگلی اٹھا رہا ہے امام آزم کے اور ان کا سرغنہ کون ڈاکٹر جوکر نالائے لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا اسلامی اسکالر ہے خدا کی قسم میں ممبر رسول پہ کہتا ہوں کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے ابھی اس کی خبر تو خود میراج ربانی نے لی کہا بھئی تیرا جو کام ہے انجیکشن لگوانے کا وہ کر قرآن حدیث سمجھنا تیرا کام تھوڑی ہے قرآن حدیث سمجھنا جس کا کام ہے وہ سمجھیں گا ایسے ایسے لوگ نکل گئے ایک صاحب نکل گئے جگدیس ابھی بہت بڑا کانڈ کی ہے غیر مقلدو بنارس کے غیر مقلدو جرجی صاحب تو بہت بولتے تھے کھڑی پڑی آڑی تیڑی اب کیا ہوا کہاں چلی گئی پچھلے راستے سے نکل گئے یہ ہوتا ہے انجام اللہ والوں پہ بھونکنے کا امام عظم ابو حنیفہ پہ بھونکنے والوں سنو مولانا دعود غزنوی خود غیر مقلد عالم ہے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے دل میں امام عظم ابو حنیفہ سے ایک مرتبہ بغض ہوا تو مجھے آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا میں نے دل میں ہی توبہ کر لی فوراں میرے آنکھوں کی روشنی واپس ہو گئی حیات غزنوی اٹھا کر پڑھ لو تم تو گوگل کے مقلد ہو گوگل میں سرچ کر لو مل جائے گی نہیں ملیں گی تو میرے سے لینے نہ میرے پاس پیڈیا فائل میں ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ قرآن حدیث سمجھنے والے اور بزرگوں پہ ہاتھ صاف کرنے والے نبی فرماتے ہیں تمہارے سامنے ایسی ایسی حدیثیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے آٹھ رکعت ترابی نہیں سنی تھی اور سن لو ڈسکاؤنٹ پہ ڈسکاؤنٹ لوگ آسانی دیکھتے ہیں تین طلاق دے دیا خاضی شہر کے پاس گیا ہے حضور کیا کرے حضور نے کہا کچھ نہیں ہوتا اب تو حلالہ کرنا پڑے گا تو بولتے حلالہ ایاشی مجھے ایک غیر مقلد فون لگا ہے بولے اوہ کلیم حلالے کی اولاد میں نے کہا لیں مجھے تو اقبالی ڈگری مل رہی اس کا مطلب تو حرامہ کی اولاد ہم حلالہ والے تم حرامہ والے یہ حرامہ والے ہیں ہم لوگ حلالہ والے ہیں یہ لوگ کون ہیں حرامہ والے تو سنیے تین طلاق دے دیا آپ نے خاضی صاحب نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا بیوی نکل گئی آپ کا خبیص نفس ماننے کو تیار نہیں آسانی گھنڈنے کے لیے چلے گئے وہاں پر تو انہوں نے کہا نہیں تین ایک ہی ہوتی ہے بیوی نکاح میں باقی ہے خدا کی قسم یہ دین پر عمل نہیں کرنا بلکہ اپنے خبیص نفس کا اتباع کرنا اپنے خبیص نفس کا اتباع کرنا تھنڈی کا موسم ہے آپ کی پیچھے سے ہوا نکل گئی مفتی حسن کمال نے کہا نہیں وضو ٹوٹ گیا یہ فرماتے نہیں جب تک بم کی طرح نہ پھوٹے نہیں جوٹتا آسانی ہے ڈسکاؤنڈ ڈسکاؤنڈ پر ڈسکاؤنڈ ہاں ان کا مسئلہ ہے بغیر آواز کے نکلی تو کتنی آسانی لے بم کی طرح فٹنا چاہیے ایسے ہی آمین چلاو کہ مسجد گون جائے ایک صاحب ہم کو بولے حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آمین کہتے تو مسجد گون جاتی میں نے کہا بے گدہ اللہ دی گونجنا کہاں پایا جاتا ہے گمبتدار عمارت میں رسول اللہ کے زمانے میں کسی مسجد گھانس پوس کی مل جیتی وہ گونجتی ہے کہ اسے قرآن حدیث سمجھتے یہ گھامر لوگ اب بہت بڑے فضیلت الشیخ آگے چلی لگا دیا کر حفیظ اللہ تین فٹ کا یہہو چھاپ ڈالا ایک بات بتاؤ یاد ڈالا اتنا بڑا ہوتا ہے جب یہ استنجا جاتے ہوں گے تو ایک ہاتھ میں لوٹا ہوتا ہے ایک ہاتھ میں نالا تو ڈالا کون پکڑتا ہے یہ خدمت ظاہر سی بات ہے ان کے خدام انجام دیتے ہوں گے پھر کہیں کہ مولانا ڈالی کا مزاق اڑا رہا ہے ابے تو اتنا بڑا ڈالا ثابت تو کر حدیث ہے نہیں تو میں ثابت کرتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ڈالیاں بڑاو موچھے کٹاؤ پھر آپ نے حج اور عمرہ کے موقع پر حدیث سنا کر ہاتھ میں داری پکڑی اور ایک مٹھی سے زیادہ جتنی تھی اسے چھاڑ دیا دیکھو صحابی نے حدیث بیان کی اور حدیث میں کتنی مقدار ہونی چاہیے عمل کر کے بتا دیا عمل کر کے بتا دیا ہم لوگ تو اہل سنت و جماعت ہیں نا سنت پہ چلنے والے اور اجماعی فیصلوں کو ماننے والے صحابہ کا عمل دین میں کیا ہے خجت علیکم بسنتی و سنتی خلفائر راشدین المہدگین تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت سے تمصوب کرو آپ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتا دیا داری کتنی ہونی چاہیے لیکن یہ لوگ تو اتنی رکھتے ہیں کہ کیا بتاؤں بہرحال آپ یہاں بھی چھوٹ دے دی اور چھوٹ چھوٹ پہ چھوٹ قربانی کئے دن کرتے ہیں آپ لوگ یہ لوگ کتنے دن کرتے ہیں کس لیے کھال زیادہ ملے جامیہ سفلیہ کو بہت دنوں کے بعد بچہ پیدا ہوا تو شوہر کہتا تھا کہ میں حجام سے خطنہ کراؤں گا عورت کہتی تھی نہیں میں ڈاکٹر سے کرواؤں گا اب اسی بات میں دونوں میں تو تو میں میں بڑھ گئی اب یہ جو فضیلت الشیخ تھیلی نے سنا تو کہا سنو خطنہ کسی سے بھی کرواؤ کھال جمعیت اہلِ حدیث کو دینا کیا بات ہے واہ 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 اچھا اس کا بھی کھال لیتے ہیں واہ 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 ارے وحی دینا قربانی کے مت دینا قربانی برباد ہو جائیں گے حصے میں شریک بھی مت کرنا حصے میں شریک بھی مت کرنا ورنہ قربانی برباد ہو جائیں اچھا قربانی چار دن کیا انہوں نے اچھا چار دن کیا تو کیا اور زیادہ ڈسکاؤن دیکھو آپ لوگ بڑے جانور میں مادرِ کفار میں ساتھ حصہ لیتے ہیں اور چھوٹے میں انہوں نے فرمایا نہیں پورے گھر کی طرف سے ایک مرغی بھی زبا کر دو تو قربانی ہو گیا اچھا مرغی تک بھی ٹھیک تھا جماعت غربائے اہلِ حدیث کے امیروں پیشوا مفتی عبدالسطار صاحب فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ پورے گھر کے طرف سے انڈا بھی اگر زبا کر دیا گیا تو پورے گھر کی طرف سے قربانی ہو گیا اب ان سے پوچھو کہ بھئی بکرے کا مو تو قبلے کی طرف کرتے ہیں انڈے کا مو کہاں کرے اب بکرے میں تین حصہ ہوتا انڈے میں کئے حصہ جارے آسانی پہ آسانی ڈسکاؤن پہ ڈسکاؤن اور لوگ ڈسکاؤن دیکھ کر بھاگتے ہیں آسانی دیکھ کر بھاگتے ہیں ایک بات بتا دوں خجلی کا مریض دیکھا ہے کبھی کتنا مزہ آتا کھو جاتے ہو سامنے کلیکٹر صاحب کھڑے ارے کھڑے رہنے دو ارے ہوں گے قاضی یہ شہر جب کھو جانا آ رہا ہے اس وقت کتنا مزہ آتا ہے سامنے قوم کھڑا نہیں مالی لیکن بعد میں جب کھون نکلتا ہے تو کھو جاتے ہو ایسے لگتا ہے جیسے بیٹی کی بارات آ رہی لیکن بعد میں جب کھون نکلتا ہے تب بارات واپس جا رہی آج بہت مزہ آ رہا ہے آسانیہ دیکھ کر چھوٹ دیکھ کر مسائل دیکھ کر آج آپ کا دل ان کی طرف راغب ہو رہا ہے آسانیہ دیکھ کر لیکن خدا کی قسم جب اس کھجلی کا خون قیامت کے میدان میں نکلیں گا تب تمہیں پتا چلیں گا یہ آسانیہ تو سراسر مسیبتیں ہیں خدا کی قسم مسلمانوں غیر مقلدین ایک نیا فرقہ ہے اور میں آپ کو بتا دوں اس فرقے کا بانی مبانی بھی اتفاق سے آپی کے شہر آپی کے محلے کا مولوی عبدالحق بنارسی تھا جس کے شاگرد ہے میاں نظیر حسین دہلوی جنہوں نے پانچ روپے لے کر مرزا غلام قادیانی کا نکاح پڑایا تھا اچھا ایک بات اور بتا دوں مرزا غلام قادیانی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا پہلے وہ کون تھا غیر مقلد تھا کون تھا صفی نینو اس کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو وہ آٹھ رکا ترہوی کا قائم عبداللہ چکڑالوی فرقہ اہلِ قرآن کا بانی پہلے کون تھا غیر مقلد تھا سرسید نیچری فرقے کا بانی کون تھا غیر مقلد یہ تھا یہ لوگ کہتے ہیں چار امت کی تقلید نے امت کو پھوڑ دیا تقسیم کیا امت بنو میرے بھائیو یہ چار اماموں کے مقلدین چار فرقے نہیں ہے یہ اہلِ سنت و جماعت مذہبِ حق کی چار شاقے ہیں اب یہ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ فرقے میں بڑھ گئے آئیے محمدی بنیے ان کو پیدا ہوئے ایک سو تیس سال ہوئے ایک سو تیس سال میں یہ خود ہی ایک سو چودہ فرقوں میں بڑھ گئے غزنوی اہلِ حدیث غرباء اہلِ حدیث جمعیت اہلِ حدیث سنائی اہلِ حدیث یہ خود چودہ فرقوں میں بڑھ گئے ذرا سوچئے ان کا خود کا حل کیا ہے تو یہ سر سید احمد خان یہ بھی غیر مقلد تھا یہ جتنے تھے غیر مقلدیت ام الفتن ہے اس کے پیٹ سے فتنے جنم لیتے ہیں بعد میں جو لوگوں نے فرقے بنائے وہ انہی میں سے نکلے ہوئے ہیں لوگ سنیوں سے نکلتے ہیں کہاں جاتے ہیں پہلے منفیوں میں وہ لوگ ہنفی نہیں ہیں کون اقل کے اندھے شکل کے گندے دیو کے بندے دیو بندی دیو بندی ہنفی ہیں منفی ہیں منفی بھائی ہنفی تو ہم لوگ ہیں ہنفی تو چھوٹی نزبت ہے محمدی بڑی نزبت ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے مصطفیٰ کا ذکر روکتا ہے سرکار کی فضیلتیں کاٹتا ہے نقص کا جویاں رہے اور پھر کہے مردک ہوں امت رسول اللہ سرکار کی فضیلتیں کاٹتا ہے سرکار کے ماذ اللہ رب العالمین فضائل بیان کرنے سے روکتا ہے ہنفی بنا پھر رہا ہے اوے تو ہنفی تو تب ہوں گا نا جب محمدی ہوں گا دیو بندی تو محمدی نہیں ہے مسلمان ہی نہیں ہے تو ہنفی چھ مانہ دارت بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا سنیوں سے نکل کر دیو بندیوں میں جاتا ہے پھر اس کو وہاں بھی گڑھ بڑھ لگتا ہے کہ فضولِ عامال میں تو ساری ضعیف حدیثیں بڑھیں گی وہ غیر مقلد بھی نہیں رہتا پھر وہ سوچتا یا حدیثوں میں بھی تو اتنا اختلاف ہے کئی حدیثیں تو ایسی ہے کہ ناپ کے نیچے باندھو کئی حدیث میں ہے ناپ سے اوپر باندھو کئی حدیثوں میں ہے آمین آہستہ کہو کئی حدیثوں میں ہے چلا کر کہو تو حدیثوں میں بھی اختلاف ہے کبھی رسول اللہ ایسے کہتے ہیں کبھی ایسے کہتے ہیں پھر وہ اہلِ حدیث بھی نہیں رہتا پھر کیا بنتا ہو اس کی پرموشن ہوتی اہلِ قرآن بنتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شکی کوئی جگہ نہیں نہ اس میں راویوں کا جھنجک ہے نہ سہت و ضعف کا معاملہ ہے اس لیے میں اہلِ قرآن ہوں کتاب اللہ کو مانتا ہوں پھر وہ اہلِ قرآن بھی نہیں رہتا قادیانی بنتا اور آگے جا کر عیسائی مرتد بے دین ہو کر مرتا ہے عیسائی ہو کر مرتا ہے یہ میرا تجربہ ہے میرے سنی جنتی مسلمان بھائیوں خدا کے لیے نئے نئے فرقوں کے نئے نئے روح دیکھ کر اور ان کی چال ڈھال رنگ دیکھ کر ڈاڑیاں دیکھ کر گاری گاری عربی دیکھ کر خدا کے لیے بہکاوے میں مت آؤ میرے آلہ حضرت ہم سب کے آلہ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات ادھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاتتے رہیو چوروں کی رکھوالی بہت نقلی چیزیں آرہی آپ جن کو علامہ سمجھ رہے ہیں وہ علامہ تھوڑی علومہ ہے کون ہے بڑے بڑے علامہ نہیں سڑے سڑے علومہ ایک دم بدبودہ آپ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں پا اب ایک صاحب تھے زندگی سے بیزار ہوگئے سوچے مر جاؤں مرنے کے لیے گئے میڈیکل سے زہر لائے کھا لیے مرے نہیں کیوں زہر نقلی تھا گھر والے بہت خوش ہوئے صاحب مرنی کے کوشش کی مرے نہیں گھر والوں نے خوشی میں مٹھائی کھلا دی مر گئے کیوں مٹھائی نقلی تھی بہت نقلی آرہا آج کار پہلے کے بڑے لوگ بولتے تھے کہ کھیت میں نالہ اور گھر میں سالہ نہیں ہونا چاہیے کیا بولتے تھے گھر میں سالہ اور کھیت میں ایک بات اور سن لو چائنہ کا تالہ چائنہ کے مال کی کوئی لائف ہے دکان پہ جاتے ہو موبائل لینے آٹھ آٹھ اسپیکر والا موبائل کیا بولتا ہے ملتر مت دیکھنا چلی تو چاند تک نہیں تو دکھنے میں اچھا ہے دکھنے میں اچھا لیکن انجام کیا ہے تو یہی حال انہوں اللو مائے کرائم کا انہوں اللو مائے کرائم کرائم میں جرم کرنے والے نوٹ کرام یہی حال ان لوگوں کا دکھنے میں بہت اچھا اور آپ لوگ اوپر کا دیکھ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں بہت بھولے ہیں ارے بھولا سننی جنتی مسلمان اب بھولا بننے کا زمانہ نہیں اب اسمارٹ بننے کا زمانہ اسمارٹ سننی بنو بھولا سننی نہیں نوٹ بھولا سننی اسمارٹ سننی جیسے اسمارٹ کون یوںز کرتے وہ ایسے اسمارٹ بنو اور ڈیفینس مت کرو اٹائک کرو آپ لوگ ڈیفینس کرتے ہیں حضرت اس نے ایسے کہا حضرت اس نے ایسے کہا تمہارے موہ میں زبان نہیں ہے اس کو خاص لفظ کی قید کے ساتھ کہو بتا تقلید شخصی شرک ہے قرآن اور صحیح حدیث میں دیکھا تقلید کے ساتھ شخصی کا لفظ بھی ہونا چاہیے اس لیے کہ قرآن کہتا قلحاتو برحانکم انکنتم صادقین آپ دلیل ان سے مانگی ہے اگر یہ سچے ہیں جو انکار کرتا ہے دلیل اس کو دینی پڑتی ہے آپ لوگ ہمیشہ موہ اٹھا اٹھا کے ہمارے پاس آتے ہو حجرت اس نے ایسے کہا حجرت اس نے کہا ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ان کے سوالوں کے جواب دینے کا آپ کے موہ میں زبان نہیں آپ ان سے نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ میراج کے ساتھ جسمانی کا لفظ قرآن اور حدیث میں دکھا کہ میراج جسمانی نہیں ہوئی تقلید کے ساتھ شخصی کا لفظ دکھا کہ تقلید شخصی حرام ہے قرآن حدیث میں دکھا اس لیے کہ قرآن حدیث والا تو تو ہے نا ہم لوگ بے شکر ہم تو چار ہم تو چار چیزوں والے قرآن حدیث اور اجماع اور قیاس قرآن حدیث سے تو وہ دکھائے جس کا دعویہ ہے کہ صرف قرآن حدیث حجت ہے ہم تو چار چیزوں کو حجت مانتے ہیں میرے سننی جنتی مسلمانوں خدا کے لیے بازاؤ نبی فرماتے ہیں بما لم تسمعو انتم ولا آباؤکم تمہارے سامنے ایسی ایسی حدیثیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے اچھا پھر نبی کیا فرماتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ ان سے دور رہو انہیں اپنے سے دور رکھو کیوں وَلَا يُضِلُّونَكُمْ کہیں تمہیں گمرانہ تر دیکھو یہ سرکار غوث پاک کی محفل ہے آج کل غیر مقلدین سوشل میڈیا پر بنیت تالبین کے حوالے سے دکھاتے ہیں کہ غوث پاک نے خانتیوں کو جہنمی لکھا ہے غوث پاک نے رفع یدین کو سنت لکھا ہے غوث پاک نے رفع یدین کو سنت لکھا خانتیوں کو جہنمی لکھا اس قسم کی باتیں وہ دکھاتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ غوث آزم نے اور بھی کچھ لکھا ہے غنیت تالبین میں میں بتا رہا ہوں جتنے جامیہ سپلیہ کے اساتذہ طلبہ ماننے چاہنے والے گھروں میں دپک کے سن رہے ہیں میری تقریر میں کل دو پہر تک یہاں پر ہوں اگر غلط نکل جائے جو چور کی سزا وہ کلیم حنفید دے جائے غوث آزم نے اور بھی کچھ لکھا غوث آزم فرماتے ہیں شیطان کے ساتھ انڈے ہیں کتنے جب وہ پھوٹتے ہیں تو اس میں سے ایک شیطان نکلتا ہے اگلیس کا بچہ اگلیس کے ساتھ انڈے ہیں اس میں سے ایک انڈہ پھوٹتا ہے تو وہ ایک کام پر لگ جاتا ہے لوگوں کو شراب پلانا اور وغیرہ وغیرہ کام ہوئے دوسرے کا دوسرا کام تیسرے کا تیسرا کام تو شیطان کا جو ساتھوہ انڈہ ہے اس میں سے ایک بچہ نکلتا ہے جس کا نام ہے اہلِ حدیث کیا نام ہے شیطان کا ساتھوہ انڈہ اس میں سے جو بچہ نکلتا اس کا نام ہے اہلِ میں ذمہ داری سے بوٹ رہا ہوں گھورانے کی کوئی بات نہیں کوئی غیر مقلد بیٹھا ہو سامنے آ جائے غنیت الطالبین میں کھول کے دکھا غوثِ آزم فرماتے ہیں اس کا کام ہے نماز میں وسوسہ ڈالنا اس اہلِ حدیث شیطان کے بچے کا کام کیا ہے اس کا کام ہے نماز میں کیا کرنا اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں آپ ایسی نماز پڑھتے ہیں آپ حنفی ہیں محمد ہی نہیں ہیں اچھا آپ نے ابو حنیفہ کا کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے قرآن میں آیا ہے ابو حنیفہ کا نام ایک صاحب نے ہم سے پوچھا تو میں نے کہا تیری شادی ہو گئی بولے جی حضور ہو گئی تو میں نے کہا جس عورت سے شادی کیا اس کا نام قرآن میں آیا ہے بولے نہیں قرآن میں تو نکاح کا حکم ہے عورت کا نام کیوں آئیں گا تو میں نے کہا قرآن میں اتبا کا حکم ہے وہ اُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ عمروالوں کی ابتبا کرو امام کا نام کیوں آئیں گے بہت وسوسے ڈال بہت آپ کی نقض یہ تو کوفہ والی نماز ہے محمدی نماز سوڑی ہے یہ کوفہ والی نماز ہے یہ رسول اللہ والی نماز نہیں ہے تو ان سے کہنا بھئی نہ تو میں کوفہ کا ہوں نہ مکہ مدینے کا ہوں میں تو بنارس والا ہوں مجھے بنارس والی نماز سکھا یہ بہت بولتے ہیں نا یہ کوفہ والی نماز ہے مکہ مدینے والی نماز نہیں کبھی کسی چرسی کو بھنگی کو کسی جواری کو شرابی کو ماں باپ کے نافرمان کو بے نمازی کو مسجد کی طرف نہیں بلائیں گے لیکن جو نماز پڑھ رہا ہے نا اس کے نماز میں وسوسے ڈالیں گے آپ کی نماز سے ہی نہیں ہوئی آپ نے پیر اتنے اتنے رکھے نماز سے ہی نہیں ہوئی ہاتھ زہرے ناب باندھا اس کی کوئی صحیح حدیث ہے نہیں اگر مل جائے تو بڑا اچھا ہوں گا ہم بھی عمل کریں گے یہ جو تجھ کو بلاتا ہے تھگ ہے مار ہی رکھیں گے ہائے مسافر دم میں نہ آنا مت کیسی متوالی آپ نے ایسے ہاتھ اٹھایا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے آپ کہیں گے بھائی ایسے تو عورتیں اٹھاتی ہیں تو میرے بھائی عورت مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو تو نبی کا یہ فرمان عورتوں کے لیے بھی ہے مردوں کے لیے بھی ہے یہ لوگ حدیث سناتے ہیں کہ بھائی نبی نے ایسا کب کہا کہ یہ مجھ جیسی نماز صرف مرد پڑھیں عورت نہ پڑھیں یہ تو اماموں نے فرق کیا رسول اللہ نے تھوڑی کیا اب ان سے پوچھو اگر عورت مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے تو عورتیں مسجد میں مردوں کے شانہ بشانہ کیوں نہیں کھڑی ہوتی ہیں عورتیں اذان کیوں نہیں دیتی ہیں اتنا ہی نہیں ان سے پوچھو اگر کسی مرد کے بال لمبے ہوں اور وہ بالوں کا جھوڑا باندھ لے تو نماز ہوں گی کہیں گے نہیں حدیث میں آتا ہے کہ ہر جس کوئی لمبے بال والا اپنے بالوں کا جھوڑا نہ باندھے اس کی نماز نہیں ہوں گی ان سے پوچھو عورتیں بالوں کا جھوڑا باندھ لے تو بولیں گے ہو جائیں گے ان سے پوچھو عورتیں بغیر دپٹے کے نماز پڑھیں تو نماز ہوں گی بولیں گے نہیں ارے اتنا پتلا ڈپٹا جس سے بالوں کی سیاہی نظر آئے اس میں نماز نہیں ہوں گی تو بغیر ڈپٹے کے کیسے ہوں گی پھر ان سے کہوں مرد بغیر ٹوپی کے پڑے تو بولیں گے ہو جائیں گے یہ خود ہی فرق بیان کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں عورت مرد کی نماز میں فرق نہیں یہ بہت بڑے اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں اللہ ما فخہ ما عسامہ عبا ما پجا ما ایک صاحب سعودی ریجیکٹ سعودی گئے تو پہلے تو کچھ آتا جاتا نہیں تھا اب سعودی جا کے محدث ہو گئے موسند امام احمد بن حمبل پڑ کر آ گئے اب آنے کے بعد اتنے قابل صاحب اتنے قابل کے پوچھو مت قابلیت ان کے رومے رومے سے ٹپک رہی تھی تشریف لائے تو ہماری ان کے ملاقات ہیں بولے مولانا دھائی سو حدیث ہیں رفع یدہیل کرنے کی میں نے کہا میرے پاس بارہ سو ہے نہیں کرنے کی بولے مولانا وہ ساری دعیف ہیں کیا ہے دعیف الواد بھی بہت گاڑا نکالتے ہیں دعیف ہیں دعیف میں نے کہا ریبہ اپریبہ میری بارہ سو والی کو دعیف اور تیری دھائی سو کو صحیح اللہ نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا بولے نہیں محدثین نے کہا تو میں نے کہا تو تو کہتا کہ اللہ رسول کے سوا کسی کی مت مانو اب امام بخاری کی اندھی تقلیت کر رہا محدثین کی اندھی تقلیت کر رہا پہلے تو ان کا دعویٰ ہے اہلِ حدیث کے دو وصول فرمانِ خدا فرمانِ رسول آپ نے سنا ہوگا نا آپ کے شہر میں تو بھرے پڑے ہوگئے ہیں ہاں دگج دگج ہے دیکھو اللہ ماں فرما رہا ہے اہلِ حدیث کے دو وصول فرمانِ خدا فرمانِ رسول اصل میں یہ بات غلط ہے صحیح بات کیا معلوم ہے اہلِ حدیث کے دو وصول خود اللہ خود رسول یہ نہ اللہ کی سنتا نہ رسول اللہ کی سنتا یہ حقیقت یہ کیتنا بتا ہوں یا یہ حقیقت میں نعرہ ایسا ہے کہتے ہیں اللہ نے دو ہاتھ دیئے ہیں دو چیز ہیں قرآن حدیث نہ تیسرا ہاتھ ہے نہ تیسری چیز اللہ نے دو پیر دیئے ہیں ایک سے قرآن کی طرف چلو ایک سے حدیث کی طرف اللہ نے دو کان دیئے ہیں ایک سے قرآن سنو ایک سے حدیث اللہ نے دو آنکھیں دیئے ہیں ایک سے قرآن پڑو ایک سے حدیث ان سے پوچھو اللہ نے زبان ایک کی دی اس کو کیا کریں اماموں پہ بھونگنے کے لیے دیئے اور یہ بھی پوچھو بھئی تو کہتا اللہ نے دو ہاتھ دیئے ہیں دو چیزیں ہیں قرآن حدیث تو سیدھا ہاتھ کھانے والا ہاتھ قرآن کے لئے تو پکانے والا ہاتھ کس لئے یہ بھی حدیثی میں دکھا دیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ تو اتنے قابل معلوم پڑھتے ہو سعودی ریجیکٹ ہو تو آپ نے میری بارہ سو حدیثوں کو کیسے ضعیب کہا تو بولے مولانا اس کو محدثیم نے ضعیب کہا تو میں نے کہا آپ تو کہتے ہو اللہ رسول کسی با کسی قیمت پانے ایک صاحب مجھے یار بے ٹائم لوگ فون لگاتے ہیں روح فضر صاحب سے پوچھو دن میں سے مجھے کتنی کالیں آتے ہیں پوری دنیا سے آتی ہیں ایک صاحب نے فون لگایا آج بولے مولانا اللہ رسول کی سنیے آپ اماموں کی سنتے ہیں تو دو چار بار بولے جب ان کی رگے خباست زیادہ پھلکنے لگی کہنے لگے مولانا اللہ رسول کی مانو میں نے کہا تو اللہ ہے کہ رسول اللہ بولے میں کچھ بھی نہیں ہوں پھر میں نے کہا میں تیری کیوں مانو تو کیا ہے ابے گدہل لذی چھپ رہا ہے اپنی اوقات میرے جتنا ہے اتنا رہو یہ دھونس تو اس کو جمانا جو تمہاری اوقات نہ جانتا خدا کی قسم ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے یہ جھوٹ موٹ کے اہلِ حدیث یہ جو حدیثیں تم جامعہ صفلیہ میں چلے جاؤ میں ممبرِ رسول پر اللہ کی قسم کھا کے علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں یہ ہماری کتابیں پڑھاتے ہیں ہدایہ جس میں ان کو گندے گندے مسئلے نظر آتے ہیں گندے گندے مسئلے وہی کتابیں یہ پڑھاتے ہیں ہدایہ کیوں پڑھاتے ہیں بھئی اچھا جو حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں کیا یہ ان کے باپ نے لکھی ہے آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے حدیث کی کتابیں لکھنے والے سب محدثین کون تھے سب مقلط تھے امام بخاری رحمہ اللہ کو اللامہ تاج الدین سبقین طبقات الشافعیہ میں اور نواف صدیق حسن خان بھوپالی نے اب جد العلوم میں امام شافعی کا مقلط لکھا ہے حضرت شاہ ولی اللہ نے انساق میں ان کو امام شافعی کا مقلط لکھا ہے ذرا سوچئے جس نے سولہ سال میں چھے لاکھ حدیثوں میں سے نو ہزار بیاسی حدیثوں کو کلیکٹ کر کے اپنی صحیح بخاری میں لکھا اس نے اتنی بڑی کتاب لکھ کر بھی تقلیت کا انکار نہیں کیا یہ گدہ اللذی صرف علماری میں رکھ کر تقلیت کا انکار کرتا ہے بپا یہ صرف بخاری کو علماری میں رکھ کر تقلیت کا انکار کر رہا ہے وہ بخاری کو لکھ کر بھی تقلیت کا انکار نہیں کر رہا ایک صاحب بولے مولانا اس کی کیا دلیل ہے کہ امام بخاری مقلط تھے انہوں نے کیا کام آگے بولے اس کی کیا دلیل کہ امام بخاری مقلط تھے ان کا قول ہے کہ وہ مقلط تھا میں نے کہا دیکھ دلیل دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی دلیل دو چیزیں ہوتی ہیں کتنی ایک ہوتا ہے ان کا اپنا قول ایک ہوتی ہے شہادت نہیں بولے ان کے قول سے دکھاؤ میں نے کہا اچھا ایک بات بتا امام بخاری نے کہا کہ انا محدیس ان میں محدیس ہوں بولے نہیں کہا میں نے کہا مانتا کیوں انہوں نے کہا انا مسلم ان میں مسلمان ہوں کیوں مانتا حضرت عمر فاروق نے کہا انا صحابی ان میں صحابی ہوں حضرت ابو بکر نے کہا صحابی یوں میں صحابی ہوں بولے مولانا ان کا صحابی ہونا ان کا مسلمان ہونا ان کا اونچہ ہونا یہ تو شہادت سے معلوم ہے تو جیسے شہادت سے ان کا صحابی ہونا امام بخاری کا مسلمان ہونا محدث ہونا معلوم ہے ایسے ہی شہادت سے ان کا مقلد ہونا معلوم لیکن ایک بات ہے اور سمجھنے والی ہے کہ بھائی یہ لوگ ہیں غیر مقلب حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں اقد الجید میں حضرت لکھتے ہیں اسلام میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب کسی نے تقلید کا انکار کیا ایک دن بھی حضرت فرماتے ہیں سب اس سے پہلے تقلید کا انکار کس نے کیا ابلی اس نے تقلید کہتے ہیں کسی کا قول دلیل پوچھے بغیر مان لینا اب ایک اندھا آدمی ہے آپ سے گھاٹ کا راستہ پوچھے تو اب ظاہر سی بات ہے آپ نے بتایا اس کے پاس سوائے اس کے چارہ کیا ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر جائے کوئی چارہ ہے اچھا تحقیق کریں گا تو کیسے کریں گا خود ہی سورداز ہے تو تحقیق کیسے کریں گا اب غیر مقلد کہتے ہیں نہیں تقلید شرک ہے تو اب اس اندھے کو دوب مرنا چاہیے گنگا کے اندر ارے بھئی تقلید شرک ہے غیر مقلدین کے نزدیک تحقیق کر نہیں سکتا کرے تو کیا کرے تو اب یہ لوگ کہتے ہیں آپ جن کی تقلید کرتے ہیں وہ کس کی تقلید کرتے تھے بولتے ہیں گا نہیں بولتے ہیں ابو حنیبہ کس کی تقلید کرتے تھے تو جس کی وہ کرتے تھے آپ بھی ان کی کرو سوال میں بہت دم معلوم کرتا نہیں یہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور سوال ہے دیکھو اسلام میں مسلمان دو حیثیت کے رہے ہیں ہمیشہ سے ایک ہے مجتہد ایک ہے مقلد تو مجتہد کہتے ہیں جو ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہے جس کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ قرآن حدیث سے مسئلہ نکال سکے اب مجھ میں ہم سب علماء میں آپ میں اچھے اچھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ قرآن حدیث سے مسئلہ نکال سکے ہمارا کام ہے مجتہد کی تقلید کرنا تو ایک وہ ہے جو ڈائریکٹ قرآن حدیث سے مسئلہ نکالتا اسے کیا کہتے ہیں مجتہد کیا کہتے ہیں اب جو اس کی بات مان کر عمل کرتا اسے کیا کہتے ہیں اچھا اب وہ مقلد نہیں تھے وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے تو مجتہد تھے نا غیر مقلد کہتا ہے نہیں وہ بھی غیر مقلد تھے غیر مقلد کیا کہتا ہے وہ بھی غیر مقلد تھے جن کی آپ تقلید کرتے اس کا سوال ایسے ہی ہے جیسے کوئی چھکا کوئی ہجڑا کوئی مخنص یہ کہے کہ عورت نہ مرد ہے کیوں کیونکہ عورت مرد نہیں ہے سوال میں دم ہے کوئی چھے نمبر اگر یہ کہے کہ بھئی عورت نہ مرد ہے کیونکہ وہ مرد نہیں ہے اس سے کہنا ابے بیدال کے بودم وہ عورت تو ہے لیکن تو تو وہ بھی نہیں ہے نہ مرد ہے نہ عورت ہے تو تو ڈبل ڈھول کی ہے دونوں طرف سے بچتا ہے ارے بھئی اگر وہ مرد نہیں ہے تو عورت ہے تو اب یہ کہتا ہے کہ آپ ان کی تقلید کرتے ہیں وہ کس کی کرتے تھے ارے وہ مجتہد تھے مجتہد کو تقلید کرنا حرام ہے سمجھ میں آئی بات وہ غیر مقلد تھوڑی تھے کیا بات ہے مجھے تہیر دیکھو سمجھدانی بہت چھوٹی ہے لوگوں کی سمجھتے نہیں اب جوکس ہوکس بولو تو جلدی جلدی سمجھنے لگتے ہیں اب اصل میں کیا ہے ہمیشہ ہمارے یہاں وہی لکیر کے فقیر آ جا کے ایک ہی پارٹی کو دھوتے ہیں غیر مقلدوں کو دھونے کا رواج کم ہے تو سمجھ میں کم آتی یہ بات ہے اب جب ہمیشہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی باتیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بڑی روانی سے تیزی سے بولنی پڑتی ہے بہرحال نبی فرماتے ہیں کہ ایک ہے سڑا ہوا بدبودار بے دین بنانا کہیں تمہیں شک میں نہ ڈال دیں بہت سے لوگ خدا کی قسم بد مذہبوں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ان کی باتیں سن سن کے گمراہ ہو گئے لوگ یہ کہتے ہیں مولانا ہماری تو صرف رشتہ داری ہے صرف چائے پانی کا رشتہ ہے صرف گلی محلے کا رشتہ ہے ارے شیطان کو بہکانے میں دیر لگتی ہے ایک تابعی ہے مجھے نام یاد نہیں آرہا ان کے پاس ایک بدمذہب آیا کہا حضور قرآن سن لیجیے آپ نے چہرہ پھیر لیا دوسری طرف سے ایک بدمذہب آیا کہا حضور حدیث سن لیجیے آپ نے چہرہ پھیر لیا کسی نے پوچھا غلط کیا ہے وہ قرآن سنا رہا تھا وہ حدیث سنا رہا تھا وہ اپنی طرف سے ایسی کوئی بات کہہ دیتا جسے میں فرق نہیں کر سکتا تھا اور میں کہیں اس کے جال میں نہ پھز جاتا اس لیے بروں کی اچھی بات بھی نہیں سننا بروں کی اچھی بات بھی پد مذہبوں کی کتابیں تیابنا کی وحبیہ خزلہم اللہ کی کتابیں علماء کو پڑھنے کا حق ہے آپ کو پڑھنے کا حق نہیں آپ لوگ کوئی محقق ہیں آپ لوگوں کو کچھ آتا ہے ارے آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم ان کے موسمیں سرما میں کتنے ڈھیلے لیتے ہیں اور گرما میں کتنے ڈھیلے لیتے ہیں آپ لوگ کیا پڑھوں گے دیکھو چلتی ٹرین میں چلنا اترنا منا ہے کے نہیں کس کے لیے پبلک کے لیے ٹی سی کے لیے ہے ٹی سی جب بھی چڑھیں گا چلتی ٹرین میں جب بھی اتریں گا چلتی ٹرین میں تو ٹی سی نشیب و فراز سے واقع ہے علماء اگر بد مذہبوں کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ اس سے ان کے عیوب کو ان کی برائیوں کو کمیوں کو خامیوں کو بیان کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں میں اتنی تمیز نہیں ہے اچھائی اور برائی میں فرق کر سکو اس لیے کہ قرآن حدیث پڑھ کر ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں اچھے طریقے سے اپنی بات آپ کے ذہنوں میں بٹھا دوں قرآن حدیث پڑھ کر ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور قلیمہ حق سے ہی لوگ غلط مانا نکالتے ہیں دیکھو حضرت علی اور معاویہ میں جنگ ہوئی حضرت علی اور حضرت معاویہ میں جنگ ہوئی تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھیوں نے نیزے پر قرآن کو اٹھایا اور قرآن کی آیت پڑھی انی لحکم اللہ للہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں مانی جائیں تو انہوں نے غلط کیا کہا حضرت علی باب مدینہ العلم نے اس وقت ایک بات کہی خدا کی قسم کلام الملوک ملوک الکلام بادشاہوں کی بات باتوں میں بادشاہ ہوتی ہے حضرت علی نے اس وقت ایک بات کہی جب امیر معاویہ کے فوجیوں نے حضرت امیر معاویہ کے فوجیوں نے نیزے پر قرآن اٹھا کر کہا انی لحکم اللہ للہ آؤ ہم سب اللہ کی بات پہ اللہ کی کتاب پہ جمع ہو جائیں ہم کسی کو امیر نہیں مانیں گے خلیفہ نہیں مانیں گے کتاب اللہ کے فیصلے کو مانیں گے حضرت علی نے کہا یہ کلمہ حق ہے لیکن یہ لوگ اس سے باطل مانا نکال رہے ہیں کیسا مانا نکال رہے ہیں قرآن ایک حدیث ایک خدا ایک رسول ایک اسلام ایک دین ایک سب کچھ ایک پھر بھی جھگڑا کیوں کیونکہ کلمہ حق سے غلط مانا نکالتے ہیں یہ لوگ جس حدیث سے فضیلتیں ثابت ہوتی ہیں اسی سے یہ لوگ فضیلت کو کاٹتے ہیں ایک مرتبہ میں تقریر کر رہا تھا بینگلور میں آخری بات تو میں نے کہا دیکھو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق نے عبداللہ ابن عباس کے وسیلے سے بارش کے لیے دعا کی بارش ہو گئی تو ایک غیر مقلد گگل کا مقلد کھڑا ہو گیا کھڑا ہونے کے بعد کا مولانا یہ حدیث تو آپ کے بھی خلاف ہے میں نے کہا وہ کیسے بولے دیکھو آپ نے کہا حضرت عمر نے حضرت عباس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے دعا کی بارش کے لیے تو حضرت عباس کہاں تھے میں نے کہاں مدینے میں بولے عمر کہاں تھے میں نے کہاں مدینے میں بولے نبی کی قبر کہاں تھی میں نے کہاں مدینے میں بولے قبر پہ جانا جائز ہوتا تو وہ قبر پہ چلے جاتے معلوم پڑا قبر پہ جا کر دعا کرنا جائز نہیں ہے استشفاع اندل قبر جائز نہیں ہے دعا صرف زندوں کے وسیلے سے کرنا چاہیے دیکھو حشر تک نہ آئیں گی جو خیال سیطا میں وہ خطائیں پلتی ہیں وہہبیوں کے سائے میں واہ 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 آپ سوچو میں تو شجدر رہ گیا تو میں نے آنکھیں بن کی اپنے دھیان کو سرکارِ عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ عن کی بارگاہ سے کرتا ہوا سرکارِ غوثیتِ معاف کی طرف سے کرتا ہوا امام آزم کی طرف منتقل کیا فوراں ایک جواب مجھے القا ہوا ایک جواب میرے ذہن میں آیا میں نے کہا لاللہ سن اس حدیث سے تو کہتا ہے کہ قبر پہ جانا حرام ثابت ہوا مسئلہ ایسا ہے حضرت عمر فاروق نے مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اس لیے وسیلہ بنایا تاکہ لوگوں کو معلوم پر جائے دعا صرف نبی کے وسیلے سے ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ ولی کے وسیلے سے بھی دعا ہوتی ہے اب دیکھو جس حدیث سے ہم فضیلت ثابت کر رہے ہیں اسی میں یہ کیڑے نکال رہا ہے ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے ابھی ایک صاحب ہم سے جہاز میں ٹکرائے اور ٹکرانے کے بعد دو چار مرتبہ میں نے کہا دیکھو یہ موضوع موقع نہیں ہے یہ ٹھیک جگہ نہیں ہے یہ سب بات کرنا بولے نہیں مولانا وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو غوث الورا سے ابھی ایک بار بولنے کے بعد چپ بیٹھنا چاہیے لیکن وہ اتنے بڑے بکرات تھے کہ ان کو چپ چا بیٹھا نہیں جا رہا تھا تو دو چار بار بولے وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو غوث الورا سے ہم نے کہا سن وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو سعودیہ سے وہاں جا کر کیا بنتے معلوم سالافی وہاں جا کر کیا بنتے اور یہاں آ کر بنتا قلفی یہاں آ کے پھگل جاتا سالافی کا مطلب معلوم ہے خدا کی قسم چپل نکالو گوبر میں بھراو اس کے موہ پہ مارو حرام الدہر بیدال کے بودم چغد گھامل خردما گدہ اللذی بے لغام شرابی اخبص ناس خبیص العالمین آج دو چار اور زیادہ ایڈ کر لیا میں سمجھے بعد میں لغت میں دیکھ لینا یہ سب کا مطلب کیا ہے سالافی بنتا ہے وہاں جا کے آپ کو شاید ایک بات نہیں معلوم سعودی والے غیر مقلد نہیں ہیں سعودی والے سالافی کا مطلب ہی ہوتا ہے اسلاف کے طریقے پر چلنے والا اب یہاں تو کہتا ہے اللہ رسول کی مانو سعودی میں جا کے کیا بنتا ہے سالافی کیونکہ وہ لوگ سب سالافی ہیں وہ لوگ عقیدے میں وہاں بھی ہے ابن عبدالوہاب نجدی کے پیروکار ہیں لیکن وہ لوگ چار مذہب میں سے ایک مذہب امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں آپ امام کعبہ کو دیکھ لو وہ ایسے ہاتھ نہیں بانتا ہے ناف سے اوپر بانتا ہے جیسے یہ بانتا ہے ایسے ایسے وہ لوگ نہیں کرتے ہیں وہ لوگ ناف سے اوپر بانتے ہیں کہ آج بھی حرم کعبہ میں آج بھی مسجد نبوی میں تراوی کتنی ہوتی پتا کہاں ہے بناوز کے غیر مقلد ہم سے کہتے ہیں مکی مدنی نماز پڑھو دین تو وہاں سے آیا ہے نا تو تراوی کونسی انڈیا سے آئی یہ تراوی بھی تو وہی سے آئی تراوی وہاں والی کیوں نہیں پڑھتے ہیں ناصر الدین البانی ان کا ایک بہت بڑا عالم تھا نام سنا آپ نے تو بہت بڑا عالم تھا اس نے شاہ فہد وہ بھی مر گیا مر کے جنت سے ایک اسٹاپ پہلے چلا گیا کیا بار تو اس نے کہا اس نے کہا تراوی آٹھ رکعت کیجئے ناصر الدین البانی نے کہا تراوی آٹھ رکعت کیجئے اس نے اس کے پاسپورٹ پہ ایسا بینڈ لگا دیا کہ یہ خبیص العالمین نہ مکہ میں آسکتا نہ مدینے میں آسکتا پوری زندگی اس کو مکہ مدینے سے باہر رہنا پڑا پوری زندگی مکہ مدینے سے باہر رہنا پڑا اس نے کہا میں کیسے آٹھ رکعت کر سکتا ہوں جب یہاں پر حضرت عمر فاروق کے زمانے سے آج تک خانہ کعبہ میں بیس رکعت تراوی ہوتی آ رہی ہے ایک امام آگے جاتا ہے دس پڑھاتا ہے پہلا اس کے پیچھے دس پڑھتا ہے پھر یہ آگے جاتا ہے اور پہلا والا آکے اس کے پیچھے دس پڑھتا ہے پوری بیس رکعت تراوی ہوتی ہے تو میں کون ہوں آٹھ رکعت تراوی کرنے والا اس کو مکہ مدینے سے نکال دیا گیا اب یہ گیا حلب حلب جا کر وہاں شیخ رمضان بھوتی شافر ایک عالم تھے ان سے اس کا مناظرہ ہو گیا اب مناظرہ ہوا اس مناظرے کی رودات بھی چھپی ہوئی ہے انٹرنیٹ پر ہے عربی زبان میں تو مناظرے میں رمضان بھوتی نے ایک سوال ایسا کیا کہ ناصر الدین البانی چاروں شانے چھت ہو گیا آج تک چھت ہے غیر مقلدیت سب مل کر بیچارے کو اٹھا نہ سکو انہوں نے کیا سوال کیا تھا مناظرہ تھا تقلید پر ویسے میرا بھی ایک مارچ کو کرناٹک میں رائشور میں غیر مقلدین سے تقلید پر مناظرہ اور میں تو گھڑی لگا کر بولتا ہوں آدھے گھنٹے میں میں ان کو صاف کر دیتا ہوں تقلید کے موضوع تو ناصر الدین البانی سے انہوں نے کہا البانی صاحب اگر تقلید شرک ہے تو کیا آپ شرک سے بچے ہوئے ہیں انہوں نے اتنا ہی پوچھا اس سوال میں کیا غزب کی بلا موجود تھا اس سوال میں کیا غزب کا پاور موجود تھا بات یہ تھی کہ جیسے فق کے چار امام ہیں ویسے قرد کے ساتھ امام ہیں کتنے ہیں تو ہمارے اب جو ہے ہندوستان پاکستان بلکہ تمام جگہوں پر امام ابو آسن کوفی کی روایت حفظ کی مطابق قرآن پڑھا جاتا تو ناصر الدین البانی نے پوری زندگی روایت حفظ کی مطابق قرآن پڑھا تھا اسے دوسری روایت میں قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں تھا تو اگرچہ وہ فق میں اماموں کا مقلد نہیں تھا لیکن قیرت میں امام ابو آسن کوفی کا مقلد تھا آپ نہیں سمجھے ایسے ہی یہ لوگ علمِ حدیث میں محدثین کی تقلید کرتے ہیں لغت میں لغت میں بھی آئیمہ لغت کی تقلید کرتے ہیں تقلید تو یہ بھی کرتے ہیں بغیر تقلید کرے ایک قدم بھی یہ لوگ نہیں چل سکتے یہ موقع موضوع نہیں ہے اور نہ گلی اتنی شاندار ہے نہ مجمع اتنا بڑا پھر بھی غنیمت کتنا بول لیا میں اور سارا آج ہی بولوں گا تو پھر بنارس والے کیسے بولا لیں گے دوبارہ بھی تو آنا ہے نا آنے جانے کا سلسلہ قائم رکھنا ہے ابھی تو خبر پہنچیں گی کل پھر جامعہ سفلیہ میں بھونچال آئیں گا پھر ہمارے رد میں پرگرام رکھیں گے تو پھر جواب کا عمل کا رد عمل ہوں گا ہماری جانب سے بھی انشاءاللہ ویسے ایک گوڈ نیوز اور میں دے دوں غیر مقلدین کو عبد الرعوف صاحب کی معرفت میں بنارس میں آیا ایک صاحب کے یہاں ٹھہرا ہوں ان سے مل لے اگر کسی کو شوق چررایا ہو مناظر بننے کا تو اس کو بھی میں ورلڈ فیمس کر دوں گا جو مجھ سے مناظرہ کرتا وہ ورلڈ فیمس ہو جاتا کل تک کا ٹائم ہے اینی ٹائم موسٹ ویلکم فورٹ ٹھکائی سمجھے آ جانا آپ کا شوق نکال دے گی اور ہمارے جانے کے بعد ان کے باسی کڑی میں اُبال آیا ان کے علم آئے کرائم بعد میں جا گئے تو کھر ایک مرتبہ ہم کو اور یاد کر لیں اچھا اب ایک بات آؤ میری دو کتابیں ہیں ایک ہے حدیث کے دشمن اس میں ٹوئنٹی فائف حدیث پچیس صحیح حدیث ہیں اس کے خلاف غیر مقلد عالماء کے فتح یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایلے حدیث خدا کی قسم حدیث کے سب سے بلے دشمن یہی لوگ ہیں اس میں میں نے پروف کیا ہے اس کتاب کو ضرور لیتے جائیں جب یہ کتاب آپ کے پاس ہوں گی اتنی چھوٹی کہ آپ جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں غیر مقلد آپ کے سامنے کھلا نہیں ہوں گا پورا حدیث جلد نمبر صفحہ نمبر تمام چیزیں میں نے بترتیب لکھ دی ہے ایک ہے حانفی نماز اور حدیث رسول ہم جیسی نماز پڑھتے ہیں یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں تم بخاری بخاری کی بات کرتے ہو ہم بخاری کے دادا استاذ مہدیس ابن عبی شہبہ کی مصنف سے روایتیں لے کر آئے ہیں مصنف عبد الرزاق سے لے کر آئے ہیں اور سیحہ ستہ سے لائے ہیں میری اس کتاب میں ہاتھ باندھنے سے سلام پھیرنے تک ہم جیسی نماز پڑھتے ہیں میں نے اس کو حدیثوں سے پروف کیا یہ دونوں کتابیں صرف سو روپے کی کوئی بہت بڑی قیمت نہیں ہے ضرور لیتے جائیں نہیں پڑھنا آتا ہے علماء کو دیں طلبہ کو دیں پڑھنے والوں کو دیں تاکہ لوگ اسے پڑھ کر گمراہوں کے ساتھ جانے سے اٹھنے بیٹھنے سے بچیں میرے سننی جنتی مسلمانوں القصہ مختصر یہ غیر مقلدین ایک گمراہ فرقہ ہے بلکہ ان میں سے بہت سے کافر ہو چکے تفصیل کسی موقع پر شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں دوران تقریر قرآن پڑھنے میں حدیث بولنے میں کسی بذر کا قول بولنے میں یا کسی بات میں مجھ سے کوئی غلطی خامی لغزش ہو گئی ہو تو میں تمام علماء اور سامعین کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ اور جو حضرات ویڈیو گرافی کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ سرکار تاج و شریعہ کا فتبہ اس لیے خدا رہا آپ باز آ جائیں اور اس جلسے کی آرڈیو ریکارڈنگ ہمارے جنابے کرامت بھائی جن کا یہاں پر ساؤنڈ سسٹم ہے وہ کر رہے ہیں جو لوگ ریکارڈنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یا اس کی آرڈیو ریکارڈنگ کے لیے یوٹیوب پر کرامت ریکارڈنگ سینٹر سرچ کر کے بھی ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں بھائیے محبت کے ساتھ